یہ جو خبر ہے جس کے اوپر ہم نے ویڈیو اور کاٹ کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ کے خیال سے زیادہ تر ویسے تو انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز یہی کہہ رہی ہیں کہ شاید یہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے آپ کے خیال سے یہ ایکسیڈنٹ ہے انسیڈنٹ ہے پھر اس کے اوپر آئے اگلے خبر کی طرف آئیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ واقعہ بڑا فسوسناک ہے لیکن یہ واقعہ جس ٹائم پہ ہوا ہے یہ سسپنس کریئٹ کر رہا ہے پوری دنیا میں اور میں اس واقعوں کو ہسٹری کے ساتھ بھی جوڑوں گا اور اس کو آگے جو لنکس پند رہے ہیں کنٹریز کے ساتھ اس کے ساتھ بھی جوڑ کے کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھا سکوں جو میری انیلسیز ہیں کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور اس کے پچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں اس واقعے کے پچھے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم کی جو ٹائمیں گیا خاص طور پہ جو ایران کے صدر کے اوپر حملہ ہوا ہے وہ ٹائمیں گا بھور گیجئے گا کہ اس ٹائم چائنا کا چائنا سب سے بڑا ایران سے جو تیل لے رہے ہیں اور اس کی وجہ کیا کہ امریکہ نے سیکشنز لگائی ہوئی ہیں اور امریکہ اور چائنا امریکہ اور ایران کا مسئلہ ہمارے سامنے ہی ہے پچھلے کئی عرصے سے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اور پچھلے دنوں کو دو تین سال پہلے ایران کے سینئر افیسرز کا بھی جو ہے نا وہ ان کا مدر ہوا تھا جس کا جو الزام وہ ہے وہ امریکہ کے اوپر لگایا گیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے اوپر جوابی کاروائی بھی کی گئی تھی ٹھیک ہو گیا ابھی اگر دیکھا جائے ریسرلی تو اس کا مسئلہ اسرائیل کے ساتھ چل رہا ہے ایسے ہی ہے کیونکہ اٹیک کیا گیا ایران کی طرف سے اور اور میں یہ ایک بات بڑی واضح طور پر کلیر کر دوں کہ ایران نے جو اٹیک کیا تھا اسرائیل کے پر وہ اسی اٹیک نہیں کیا تھا فلسطین کی وجہ سے بلکہ اس کے کانسل خانے کے اوپر انہوں نے حملہ کیا تھا اور اس کا جواب انہوں نے دیا تھا نہیں لیکن پوری دنیا میں حاصل پر مسلم ورلڈ میں یہی بات ہے نا کہ بھئی ایران واحد گنٹری ہے جس نے فلسطینیوں کے ساتھ دیا اور فلسطینیوں کے لیے دیکھیں وہ وہ ٹائمنگ کچھ اس طرح کی بن گئی تھی اس وجہ سے جو مسلم ورمہ ہے وہ پہلے ہی بہت تھوڑی جذباتی ہی ہے تو انہوں نے اس کے ساتھ جوڑ دیا لیکن اب آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے اوپر جو ان کا ڈیفینس سسٹرم ہے نا وہ بہت ڈگڑا ہے اگر کوئی چار پانچ اسلامی ملک ملکہ بھی ان کے اوپر حملہ کر دیں گے نا تو می جان گئی ہے ایک چیز میں آپ کی دل شاہد پھائی کریکشن کرتا چلوں آپ نے بولا جو اٹیک ہوئے کیونکہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اٹیک ہوئے آپ نے بولا حملہ ہوئے جو ایران کی پرینڈن سے فلسطین کی بات ہے جو ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ٹیک کیا ماں اس کی واضح کیا اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا دلشاہت بھئی مجھے بتائیں آپ نے بولا اسے ہسٹری کے ساتھ لنک کریں گے ہسٹری کے ساتھ کیسے لنک ہوتا ہے پھر کچھ لوگوں کا سوشل میڈیا ہاس اور پاکستان میں یہ خبر ہے کہ بھئی اس میں انڈیا کی امبیسی جو ایران میں ہے اس کے حوالے سے بھی بڑی بات میں سامنے آ رہی ہیں پھر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس میں مساد کا ہاتھ ہو سکتا ہے کچھ لوگ کو امال ابھار ایک اپنی اپنے اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی سیچویشن میں اگر یہ حملہ ہوا ہے اس کے پیچھے پاکستان کا بھی بڑا مطلب ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ نہیں اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو جب یہ واقعہ ہوا ہے اس کے تھوڑے کوئی تین چار گھنٹے بعد جب یہ ایران کی ایجنسیز کو اس کا پتا چلا اور انہوں نے تحقیقات کرنی شکریہ سب سے پہلے انہوں نے انڈین امبیسی کے اوپر جا کے چھاپا مارا ہے یہ ٹویٹ ہے یہ ٹویٹ ہے خبر کہلیں آپ اور اس کی خبر میں تو اس واقعے سے اتفاق نہیں کرتا اور یہ واقعہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو آج کل کا جو دور ہے یہ واقعہ چھپا نہیں رہنا تھا اتنی دیر تک کہ وہ اس کو آن کرنا تھا یا انڈیا نے آن کرنا تھا یا ایران نے آن کرنا تھا ابھی تو فرنٹ پہ آکے دونوں نے آن نہیں کیا اور انڈیا کو جو پرائم میریسٹر انہوں نے آکے تو کنڈیم کیا اس واقعے کو ابھی تک جو امریکہ ہے اس کا بھی کوئی سولیڈ پوائنٹو ویو تو نہیں آیا ابھی تک اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شک کی نگاہ سے اسرائیل جو امریکہ کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کی وجہ بھی بنتی ہیں جیسے کہ امریکہ کے امریکہ نے سیکشنز لگائی ہوئی ہیں اس کے بعد اسرائیل کے ساتھ انہوں کا رسینڈی پرائم چل رہا ہے اور اوپر سے چائنا چائنا والا مسئلہ کیونکہ چائنا اور انڈیا کا جو ایک clash ہے وہ آپ کے سامنے اور آپ کو پتا کہ اس ٹائم دنیا جو اپا بلوکس کے اوپر چل رہی ہے جیسے کہ چائنا اور رشیا اور ایران کا ایک بلوک بنا ہوا ہے اسی طرح اسرائیل، یوکے اور امریکہ کے ایک بلوک بنا ہوا ہے اور ایران نے ہمیشہ وہی کام کی ہیں جو کہ ان کو نہیں پسند آئے اور دوسرا موسٹ اپنڈڈ بات یہ ہے کہ ایران کا جو پریزینٹ ہے اس نے پاکسن ویزیڈ کیا ہے اور دس بلوک بلوک بلوکہ اس کے بعد یہ بھی حبر تھی کہ ایران نے انڈیا کے ساتھ بھی ایک deal کیا جو ان کا ایران میں چاہ بہار بھوٹ ہے دس سال کے لیے وہ ان کے انڈیا کے کنٹرول میں جانے بات اور اس کے بعد چائنا انڈر ایران کے انڈر انڈر انڈویسٹمنٹ کر رہا ہے ان کے انڈر پروجیکٹس بنا رہا ہے اب دیکھیں اس ٹائم پہ جو ایران ہے وہ پوری دنیا کے ساتھ لنگڈ تھا یہ چیز ہے پوری دنیا کے ساتھ لنگڈ تھا بہت بہت دانیواد